اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین خان آپ گھر بیٹھے اس ایپ سے بہت زبردہ سپائیڈ آؤٹ ہاتھ سکتے ہیں اپنے لئے اپنے دوستوں کے لئے اپنے رشتہ داروں کے لئے بہت زبردہ سپائیڈ ہیں فرنڈز یقیناً آج کی طور میں ہمیں ایک شہر سے دوسری شہر جانا پڑتا ہے تو ہمیں جو بہترین ذریعہ ہے آمد و رافت کا وہ ہے ہمارا ریلوی ریلوی اگر ہم ریلوی پر جاتے ہیں ریلوی ٹرین پر جاتے ہیں تو ہمیں اکثر جو ہے وہ اس بات کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ریل کونسی ٹرین کب آئے گی کونسی ٹرین کب پہنچی گی کونسی ٹرین اس وقت کہاں پہنچی ہوئی ہے تو جناب یہ بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ فلان ٹرین اب کہاں پہنچی ہے فلان ٹرین ریلوی پلانا شہر میں کب پہنچے گی اس وقت وہ ریلوی وہ ریل کہاں پہنچی ہوئی ہوگی تو جناب آج ہم اس کا ریویو کرنے جا رہے ہیں بس ہمارے ساتھ رہیے گا اس ویڈیو کو ابھی تک اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم یہ ویڈیو آگے لکھر چلیں فلانٹ چلتے ہیں اس ایپ کی ریویو کی طرف آپ کو پلے سٹور میں جانا ہوگا پلے سٹور میں جا کے آپ نے ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی جس کا تھیم اور اس کا ویجن کچھ اس طرح ہوگا پاک ریل کے نام سے ہے اس کا تھیم یہی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو کر لینا ہے آپ نے اوپن جب آپ اوپن کریں گے تو اس کا فرنٹ جو ہے پیج وہ آپ کو کچھ اس طرح نظر آئے گا جس میں لینگویج اور نوٹیفکیشن بیل اور ہوم نظر آئے گا فرنٹ سب سے پہلی آپشن ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے لائیو ٹریکنگ کے حوالے سے لائیو ٹریکنگ کو ہم پش کریں گے موٹ ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ٹرینز اس وقت آف ہیں لیکن جو چل رہی ہیں جو اس وقت لائن پر موجود ہیں ان میں سے ہم چک کر لیتے ہیں پرس کریں آپ گرین لائن کے بارے میں معلومات دینا چاہتے ہیں یا تیز گام کے بارے میں تو تیز گام کو آپ کلک کریں گے جیسے ہی تیز گام کو آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کی جو کلکلیشن ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا دیپارچر ٹائم نہیں کیا آرہا ہے لاسٹ اپ ڈیٹ اس کا آرہا ہے نیکسٹ سٹیشن اس کا آرہا ہے اسٹیمیٹڈ آرائیوڈ آرہی ہے ڈیلے کتنی ٹائم کرے گی اور کرنٹ سپیڈ اس کی کیا ہے میں سارے اس کو ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں جناب تیز گام سیون اپ سپیڈ اس پر جا رہی ہے دیپارچر ٹائم آرہا ہے تیز جون کو لاسٹ اپ ڈیٹ ہے جی آٹھ منٹ پہلے کی اور نیکسٹ سٹیشن ہوگا لاہور جنگشن اور اسٹیمیٹڈ آرائیوڈ ہوگی اس کی بارہ بچکر چیون منٹ پر اور ڈیلے کرتی ہے اس وقت کے ساتھ یہ نو منٹ لیٹ جا رہی ہے اور کرنٹ سپیڈ اس وقت جو ٹائم پر یہ جا رہی ہے گاڑی ہی کاسی کلومیٹر ٹی گھنٹہ کے رفتار سے سفر کر رہی ہے آپ لوگوں میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں اس کا حرکت کر رہا ہے تو یہ ریل ہماری جا رہی ہے ٹریک پر تو پرنٹ یہ تو آپ نے کلومیٹ کرنی اب میں ذرا اس کا ریویو کرتا ہوں مزید اور میں چیک کرتا ہوں کہ کیا واقعی آگئے لاہور جنگشن ہے تو میں نے جیسے ہی اس کو سرچ کیا تو آپ دیکھ سکتے کہ لاہور اور لاہور جنگشن سے آگئے ہیں پرنٹ یہ ہی ہمارے پسٹ آوپشن اب ہم چلتے ہیں اس کی نیکسٹ آوپشن میں نیکسٹ آوپشن میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا آتا ہے وہ ہے ٹرین اپ ڈیٹ ہم اس کو کلک کریں گے پرس کریں ہم گرین لائن 5 آپ کو کلک کرتے ہیں تو گرین لائن کے بارے میں آپ کا یہ ٹرین اپ ڈیٹ آئے گی کلکلیشن جاری ہے جیسے ہی کلکلیشن مکمل ہوگی اس کا جو ریٹنگ سرکل ہے وہ ختم ہو جائے گا نیکسٹ سکرین ہمارے پاس آ جائے گی تو یہ فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر تو ہمارے پاس نیکسٹ سٹیشن جو ہے وہ مردان کینٹ شو کروا رہی ہے شیڈیولڈ آرائیویل اس کی دس بچ کر دیس منٹ ہے اسٹیمیٹڈ آرائیویل گیارہ بچ کر ایک منٹ ہے ڈیلے ایک ٹالیس منٹ کا بتایا جا رہا ہے اور ناسٹ اپ ڈیٹ دو منٹ پہلے کا ہے کرنٹ سپیڈی سب چورانویں کلومیٹر پی گھنٹہ گرفتار سے گاری چل رہی ہے اور اپنی لیکسٹی نیشن کی طرف پڑھ رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس نیکسٹ سٹیشن لاہور جنکشن ہے اور اس کے شیڈیول آرائیویل تین سبا تین ہے اسٹیمیٹڈ آرائیویل تین چھپن ہے اور ڈیلے ایک ٹالیس منٹ کا ہے اور اسی طرح یہ ساری ڈیٹیل آ رہے ہیں کہ گرین لائن کہاں کہاں پہنچے گی کس وقت پہنچے گی ڈیلے کتنا ہوگا یہ تھی ہمارے پاس فرنڈز ٹرین اپڈیٹ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹرین شیڈیول ٹرین شیڈیول میں ہم فرس کریں خیبر میل ہی لے لیتے ہیں کہ یہ ڈان ورڈ کی طرف ہے تو ہم اس کی کلپلیشن لیتے ہیں کلپلیشن جاری ہے آپ ایپ پر دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اس وقت اس کی کلپلیشن جاری ہے جیسے ہی اس کی کلپلیشن مکمل ہوگی ہمارے پاس سکرین پر پوری ڈیٹیل اس لیے آ جائے گی اور یہ آ چکی ہے فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پشاور کینٹس کے جو ہے انفرمیشن جو ہے وہ آ لیے ہیں گیارہ پی ایم اور ڈیلی کوئی بھی نہیں ہے راولپنڈی جو ہے وہ دو بچ کر تیس منٹ ہے اور ڈپارچر تین بجے ہے گجرانوالا جو ہے وہ چھ بچ کر چالیس منٹ ہے اور ڈپارچر چھ بچ کر پچانس منٹ ہے لاہور جنشن جو ہے وہ آٹھ بجے اور ڈپارچر ساڑھے آٹھ بجے ملتان کینٹ آرائیوال ایک بجے دوپہر کی بات ہو رہی ہے اور ڈپارچر ڈیڑھ بجے ہے خانپور جنشن ہے آگے روہی جنشن ہے روڑی جنشن ہے ہیدراباد اور کراچی جنشن ہے تو یہ ہمارے پاس کی ہی ٹرین شیڈول کے کسی تا ہم جس بھی گاری کو ٹک کریں گے اللہم اقبال ہزارہ ہزارہ ٹرین اور فیور ویل دیز کام کی ساری اس کے بارے میں ہمیں شیڈول آ جائے گا سٹیشن اپڈیٹ سٹیشن اپڈیٹ نہ دیکھ سکتے ہیں گجر خان جہلند آپ فرص کریں آپ اس وقت لینا چاہتے ہیں فرص کریں سپس ساہیوال کو لینا چاہتے ہیں کہ ساہیوال کے بارے میں معلوم کرنا ہے وہ پوچھے گا آگے آپ ٹرین چاہیے آپ کو یا ڈان آپ ٹرینز یاد رکھے گا جو لاہور کی طرف جاتی ہیں وہ آپ ٹرینز ہوتی ہیں جو کراچی کی طرف جاتی ہیں وہ ڈان ٹرینز ہوتی ہیں تو فرص کریں سپس کیونکہ میں نے ساہیوال کا ذکر کیا ہے تو میں آپ ٹرینز چیک کرتا ہوں کہ آپ ٹرینز کون سی ہیں ساہیوال جنگشن پر اس طرح جناب کراچی ایکسپریس آ رہی ہے اور اس کا جو شیڈیول ٹائم ہے وہ بارہ بچ کر دیس منٹ ہے اور اس کا ایکسپیکٹڈ آرائیوال جو ہے وہ بارہ بچ کر سولہ منٹ ہے اور چھے منٹ کی دھیلے کے ساتھ پہنچے گی لاسٹ اپڈیٹ اس کی چھے منٹ پہلے ہوئی ہے تو فرنڈ آپ جس ملزی سٹیشن کر لینا چاہے انفرمیشن آپ نہیں سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ آپشن ہے ہمارے کا سٹیشن شیڈیول سٹیشن شیڈیول میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فرص کر لیں یہاں پر کوئی ایک سٹیشن جو ہے اس کو چوز کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر بہاولپور کو چوز کر لیا ہے اب دیکھیں یہاں پر جو سٹیشن شیڈیول ہے وہ ہے بہاودین ذکریہ ایکسپریس بیس ڈان آرائیوال اس کی سوچے بجے شام کو سوچے بجے پہنچے گی اگر آپ نے کراچی جانا ہے تو آپ سوچے بجے پہنچ جائیں دپارچت سوچے بجھ کر بیس منٹ ہے سر سید ایکسپریس پہنچے گی آج بجھ کر بیس منٹ پر اور آج بجھ کر کس منٹ پر رہانہ ہو جائے گی علامہ اکوال سندھ ایکسپریس سر سید ایکسپریس ڈان علامہ اکوال ایکسپریس ڈان اور رحمان بابا ایکسپریس اور اکبر ایکسپریس اور بہدین ذکریہ اکبر ایکسپریس رحمان بابا اور فرید ایکسپریس ایک لمبی لسٹ ہے تو بہاولپور ایلسٹیشن کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ اسی طرح بہاولپور کے علاوہ جس مرضی پاکستان کا سٹیشن کو لینا چاہیں آپ کی اپڈیٹ لے سکتے ہیں سٹرنٹس کیسے لگی آپ کو یہ ہے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ اس کو معلومات لے سکتے ہیں اور آپ کو سٹیشن پر جا کر انتظار کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے آپ نے ریلوے ایر کا نوٹیفیکشن پندرہ منٹ پر لگا دینا ہے جیسے ہی پندرہ منٹ گاڑی پہنچنے میں پندرہ منٹ رہتے ہوں گے آپ کو نوٹیفیکشن مل جائے گا کہ آپ کی گاڑی پندرہ منٹ بعد آپ کے سٹیشن پر آپ کے شہر میں پہنچ جائے گی ضرورت ایپ ہے اس کا اجتماع ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کے مئے آپ نے کرنا ہے لائک کمنٹ کرنے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کا بٹن دوانا تو بلکل ہی مت مولیے گا تاکہ آپ کو اگلی ضرورت ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک ملتے ہیں